پی آئی اے کو کا ہیڈ آفیس کراچی میں تھا پی آئی اے کے ہیڈ آفیس کو آپ اسلام آباد شپ کر رہے ہیں بھئی اسلام آباد میں اتنی ساری چیزیں پہلے سے ہیں ابھی دل نہیں بھرا اتنے ہزار لوگ پریشان ہو رہے ہیں کیا دشمنی ہے بھائی کراچی سے کراچی اس ملک کا فائننشل کیپٹل ہے بھائی کراچی اس ملک کا گیٹوے ہے بھائی کراچی سینٹل ایشیا کا گیٹوے ہے کیوں کیوں اس ہیڈ آفیس کو شپٹ کر رہے ہیں کہاں جائیں گے یہاں کے لوگ پریشان ہو جائیں گے جو ایمپلوئیز ہیں پریشان ہیں آپ کو اسی کو انہانس کرنا چاہیے تھا یہ ہب ہے مین ہب ہے کراچی کی جو نیچرل جو جیوگرافک لوکیشن ہے اس کو کیسے چینج کریں گے اس کو کیسے سلام آباد دے کر جائیں گے میپ کورٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاک سرزمین پاڈی کے چیئرمن سید مصفہ کمال نے کہا ہے کہ اس ملک میں جمہوری مارشل لاہ ہے بلدیاتی حکومتوں پر وفاقی اور زبائی ایوانوں میں براشمان غازبوں نے طاقت کے زور پر قبضہ کر رکھا ہے یہاں پر جمہوری مارشل لاہ ہے جمہوری مارشل لاہ یہاں پر جمہوری مارشل لاہ ہے لوکل گورمنٹ کے حوالے سے پچھلے دھائیس سالوں دھائیس سال ہو گئے اس حکومت کو وزیر اعظم صاحب کل یہ کہہ رہے ہیں کل بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نظام لے آئے ہیں اور ملک میں ایک بھی الیکٹڈ لوکل گورمنٹ نہیں ہے نہ آثار ہیں سندھ کی صرف سندھ حکومت میں دس سالوں پچھلے دس سالوں میں این ایف سی ای وارڈ کے تحت اور ڈائریک ٹیکسس کے تحت آٹھ ہزار تین سو بیالیس ارب روپے آٹھ ہزار تین سو بیالیس ارب روپے سندھ حکومت نے خرچ کر دیئے ایک وزیر اعظم کی ایمہ پر آٹھ ہزار تین سو بیالیس ارب روپے لیکن آج سندھ دنیا میں انسانوں کے رہنے کی سب سے بترین جگہ بن گئی ہے نہ پانی ہے نہ سیورج ہے نہ کتوں سے کاٹنے کاٹنے کے بچنے کا علاج ہے سندھ کے وزیر اعظم نے تو عدالت میں لکھ کر دے دیا ہے کہ صحیح مردم شماری نہ ہو تو بلدیاتی حلقہ بندی نہیں ہوگی لیکن قومی اور صبح اسمبلی کے انتخابات کیلئے نیا قانون بنایا اور انہی حلقوں میں انتخابات بھی کروا دیے گئے سندھ کے وزیر اعظم نے تو کوٹ میں لکھ کر دے دیا ہے کہ جب تک سینسز مردم شماری کا ریزلٹ فائنل نہیں ہوتا تو ڈیل ایمیٹیشن نہیں ہو سکتی یعنی کہ حلقہ بندی نہیں ہو سکتی تو حلقہ بندی نہیں ہوگی تو الیکشن نہیں ہوں گے زبرداز بات ہے تو اگر یہی موقع نیشنل اسمبلی اور پروینشل اسمبلی کے اسمبلیاں ختم ہو جاتی اور ڈیل ایمیٹیشن نہیں ہوئی بھی ہوتی اور ریزلٹ نہیں آیا وہ ہوتا سینسز کا تو آپ پھر بھی یہی والی تعبیل پیش کرتے نہیں اس وقت تو آپ نے دوہزار اٹھارہ میں یہی سین تھا آپ نے صرف ون ٹائم اس الیکشن کرانے کے لیے ایک نیا آپس میں بیٹھے ایک نیا قانون بنایا اور کہا کہ اسی حلقوں پہ الیکشن ہو جانے چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو وزیر بننا تھا ایم پی اے بننا تھا وزیر اعظم بننا تھا اپنے پاس اختیار وسائل آنے تھے سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میں عدیہ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کی مسائل کے حل پر ضرور نظر ہے لیکن کوئی احکامات سادر نہیں کیا جا رہے ہیں ہماری معزز عدالتیں روزانہ حکومت کے لوگوں کو بلا کر سرزنش کر رہی ہیں کومنٹس پاس ہوتے ہیں میں جب یہ دیکھتا ہوں مجھے یہ گمان ہو کہ ہمارے بڑوں کو عدالتوں کو ہمارا مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس گمان میں اپنی زندگی گزار لوں گا کہ بھئی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن میں سلام کرتا ہوں کہ آپ مسائل کی رگ پر آپ کا ہاتھ ہے نفس پر ہاتھ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں زبردست بات کر رہے ہیں لیکن اس بات کے بعد صرف کومنٹ پاس ہو جاتے ہیں اور اخبار میں ہیڈنگ لگ جاتی ہے اور اگلے دن جو ہے وہی وہی حال رہتا ہے پاکستان کا تو میں ایک عام آدمی کی ایسیت سے میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ اگر ہمارے ہمارے اتنے بڑے دیپارٹمنٹ پاورفل دیپارٹمنٹ کے موزز حضرہ موزز ہمارے جو ججز ہیں اگر وہ بھی ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے ان کے پاس بھی پاور نہیں ہے تو میں ایک عام آدمی کہاں جاؤں اسٹیل میل سے ساڑھے چار ہزار ملازمین کو نکال دیا گیا جبکہ اسٹیل میل کے نکالے گئے ملازمین اس وفا کی وزیر کو بھی دھون رہے ہیں جنہوں نے اسٹیل میل کے ملازمین کے ساتھ زیادتی ہونے پر مصطفی ہونے کا اعلان کیا ہوا تھا جو لیڈر پیدا کرنے کی نرسری ہے لوکل گورمنٹ واقعی آپ موروسی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو نئے لیڈر پیدا کریں نئے لیڈر آپ کو لوکل گورمنٹ کی نرسری سے ملیں گے اسٹیل میل سے ساڑھے چار ہزار لوگوں کو نکال دیا گیا یہی دوہزار ساتھ کی بات ہے انہی لوگوں کے ساتھ یہ اسٹیل میل پروفٹ میں کوئی خرید رہا تھا پروفٹ میں چل لی تھی یہ دوہزار ساتھ کی بیلن شیٹ نکال کر دیکھو کیسے چل لی تھی یہی اسٹیل میل پروفٹ میں چل لی تھی کہاں تو آپ نوکریاں دینے کی بات کرتے تھے ایک کروڑ اور کراچی کو امداد دو امداد نہیں چاہیے اس کو اس کا حق دو سو پروجیکٹ کی ہیڈلائن لگ گئی کہ کراچی کے لیے سو پروجیکٹ سپرو ہو گئے اگلے دو دن کے بعد ان کے وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ پیسے نہیں ہیں عجیب ڈراما ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں آج جو مایوسی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اور اگر کسی ملک کو اندر سے توڑنا ہو تو اس ملک کے شہریوں سے امید چھین لو آج اس ملک کے شہریوں سے امید چھین گئی ہے